اب اس طرح کے کائنات نے انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اگر ایسا وقت آئے کہ امام یا معصوم ہمارے درمیان میں موجود نہ ہو تو سکتان ہمارے لیے حادی بن کر موجود ہے ادارت انسانی کے لیے تسکول عمل بن کر قرآن قریم موجود ہے لیکن عزیزوں افسوس یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو پسے پشتا ہے ہم نے اس قرآن کو جو کوئی محشہ شکوا کرے گا اس کو صرف مرنے باہت سے مخصوص کر دیا لیکن جو زندوں کے لیے بن کر آیا تھا اس کو صرف قرآن کے نیچے سے نکالنے کے لیے مریض وقع دینے کے لیے لیکن اگر ہم نے اس قرآن پر اپنایا ہوتا اس قرآن پر عمل کیا ہوتا تو آج دنیا میں جہادت اور گمراہی نہ ہو آج دنیا میں جتنی بھی معاییاں پائی جاتی ہیں جتنی بھی مشکلات پائی جاتی ہیں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنی بھی مشکلات ہوگی ان سم مشکلات کا سرچشم جہادت ہے جہادت ہی کی وجہ سے اول دوز بھائی نے بھائی کا stunل کیا تھا جہالت ہی انسان کو حسد کی طرفługذ اعت دیتی ہے جہالت ہی انسان کو فطن و فسان کی طرف だوبھ اعت دیتی ہے جہالت ہی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے جہالت ہی انسان کو بیروزدادی کی طرف داود دیتی ہے جہالت ہی انسان کو سراد مصطفیم سے آگا دیتی ہے جہالت ہی انسان کو قدل غارت بہنی طرح آدھا کر دیتی ہے لیکن جہاں انسان علیم سے مزین ہوتا ہے ماں نہ بے بزنگ ہوتا ہے نہ کسی کے رات قلق نہیں کرتا ہے نہ کسی کا قلق کرتا ہے تو لہٰذا ہم انسان کا قریصہ یہ ہے کہ وہ عالم